بریک پہ جانے سے پہلے اینارو کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی اور سمسام صاحب کا کہنا تھا اینارو اگر نہ آتا تو نواز شریف بھی پاکستان واپس نہیں آ سکتے تھے اینارو اچھا تھا یا نہیں تھا گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز کا کہنا ہے کہ ہمیں زبردستی تھما دیا گیا ہم لینا نہیں چاہتے تھے کہ پرویز مشرف اتنی ظالم تھے کہ زبردستی پکڑا دیا اینارو لیں اور ہم تو نہیں لینا چاہ رہے بات یہ ہے کہ باتوں کو ٹویسٹ کرنے سے باتیں وہ نہیں رہتی میرا میری ایک مجبوری ہے کہ میں ہر سیاسی پارٹی کی عزت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری لیڈرشپ جو ہے کیونکہ ہم تو میں یہ سمجھتا ہمیں تو پرائم منسٹر ومیشہ یہ کہتے ہیں کہ سب کی عزت کریں اور دیکھیں ہمارا ٹیم صدر صاحب جو ہے صدر صاحب کیبینٹ منسٹرز کو کوئی وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ کریں یا نہ کریں بات یہ ہے کہ یہ عزم صاحب کا منڈیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کے لیڈرشپ چلیں ایک بات کی وضاحت کرنے آپ سچ نہیں سننا چاہ رہے ہیں آپ سچ نہیں سننا چاہ رہے ہیں چلیں پھر آچھا بات کریں پھر میں پوچھوں بابر عوان صاحب کو بھی کرتے ہیں لیکن کر دیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو میں بے تہاشہ عزت کرتا ہوں میانواز شریف صاحب کی جو میں نے یہ کہا ہے وہ این اروں سے مستفید نہیں ہوئے میں نہیں کہتا وہ ہوئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر راستہ نہ بنتا اس ملک میں آنے کا کسی سیاسی قوت کا تو کوئی بھی نہ آ سکتی اور یہ محترمہ نے بقاعدہ انشور کیا کہ میانواز شریف صاحب بھی یہاں آئے ان کو الیکشن پہ انشور کیا آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت محترمہ شہید ہوتی ہیں تو وہ میانواز شریف صاحب کی خرید پوچھ رہی ہیں اور جس وقت اس سے پہلے وہ شہید ہو جاتی تو میانواز شریف صاحب وہاں پہنچتے ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ دوسرا جا گیا ہے پرویز مشرف کی بات تو پرویز مشرف صاحب جو جو اس ملک کو تحائف دے کے گئے ہیں وہ خدا جانے ہم کب ان سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے رہی بات این آر او کی تو این آر او کو کٹیگوریکلی بی بی نے یہ کہا آ کے کہ ہمیں نہیں چاہیے آ کے یہ کہا اور بی بی نکلی جب اس نے ایمرجنسی لگائی اس کے بعد بی بی اس کے نا کہنے پہ آئی بی بی کو دھمکی دی گئی یہ دھمکی ہوتی ہے نا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے وہ آئی اور شہید ہو گئی وہ اٹھارہ اکتوبر کے بعد بھی نہیں رکی وہ اپنے کرتی نہیں صورتحال یہ کہ ہمارے مسائل اصل میں آ رہے ہیں ہمارے مسائل آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ کرپشن جو ہے کسی صورت قابل برداشت نہیں اور جس جس پہ بھی کرپشن ثابت ہو اور جہاں جہاں بھی ہو اس کو جو ہے اس کو اس کا جواب دے ہونا چاہیے اب آپ سے بھی جانوں گی لیکن حارون صاحب سے اگر میں پہلے جانوں تھوڑا سا ان سے بھی جانے کوشش کروں گی جمہوری حکومت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے سیٹ اپ کی بات کی جاتی ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ خطرہ ہے اگر پریزیڈنٹ صاحب کا نام لے لیا یا ان کے حوالے سے مقدمات کھلتے ہیں تو پیپس پارٹی یہ کہتی ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہوگا کیا فرد واحد کے حوالے سے اگر آرٹیکل 248 کو بھی چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں صدر صاحب کو کل اگر بلایا جاتا ہے نہیں بلایا جاتا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اگر صدر صاحب جائیں گے تو معاملات پر رہے ہیں میں نے ایک بات تو آپ پہلے واضح کر دیا آپ دیکھ لیں کہ جمہوریت کس چیز پر قائم ہوتی ہے جمہوریت میں چار پانچ ادارے چاہیے ہوتے ہیں جیسے یہ ایک مشین ہے جیسے یہ کیمبرہ ہے جس میں چار پانچ چیزیں ہیں وہ اپنے جگہ پہ ہوں گی تو یہ ٹھیک کام کر سکتا ہے جمہوریت میں آرگنائز پولٹیکل پارٹی ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں پالیسی میکنگ ہونی چاہیے کابینہ میں ڈیسین میکنگ ہونی چاہیے ویجیلنٹ میڈیا ہونے چاہیے اور بہت ہی اچھی عدالتیں ہونی چاہیے اب دو چیزیں تو عوامی جددہت سے وجود میں آگئی ہیں میڈیا ہے اور عدالتیں ہیں اور عدالتیں ہیں پارلیمنٹ میں پالیسی ڈیسین کبھی آج تک نہیں ہوئے کسی بھی حکومات ہیں چاہیے مسلم علی قنون کی ہو پیپلز پارٹیک کی ہو اس سے پہلے ہو قائد عظم قبط کبھی نہیں ہوئی اور کیبنٹ میں کبھی ڈیسین میکنگ نہیں ہوئی وزیر عظم یہ صدر ڈیسین کرتا ہے آپ صدر صاحب کر رہے ہیں وزیر عظم سے مشورتہ سے شاید کرتے ہوں گے پہلے بھی صدر مشرف کرتے تھے یہ جمہوریت کے لیے آپ کو ادارے بنانے ہیں جب تک یہ سارے ادارے نہیں بن جائیں گے چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں آ جائیں گے اور ہم آہنگی کے ساتھ کام نہیں کریں گے جمہوریت خطرے میں رہے گی فوج آوٹ آف پروپورشن گروہ کر گئی ہے فوج کو اتنے ہی طاقت پر ہونا ہے لیکن باقی ادارے کمزور رہ گا ان کو اب گروہ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو کوئی اختیار دنے پر اتیار نہیں آج بھی نواز شریف کہتے تو ہیں مگر میں نہیں منتا کہ وہ پارلیمنٹ کو اختیار دنے پر وہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری گیم جیسے وہ گورنر صاحب ایک نان سیریس آدمی ہے اب اب اس کے بعد وہ اس کو کیا وہ عاشق آمان کو ہی ہوتی ہے اس کا حوالہ آپ مجھے دے دیں گورنر is a non-serious person don't take him seriously یہ بالکل میں سنجیدگی سے کر رہا ہوں is a non-serious person پھر رکھا کیوں ہے جس نے رکھا ہوا ہے کچھ لوگ مہیہ لوگوں میں سے بہترین آدمی کو رکھتے ہیں کچھ لوگ مہیہ آدمیوں میں سے بہترین کو رکھتے ہیں مشرف مہیہ آدمیوں میں سے بہترین کو رکھتے تھے اب میں کسی کو اور اس سے زیادہ نہیں واضح کرنا چاہتا ہے اس بات کو دیکھئے اداروں کو مستحقم کر لیں جمہوریت مستحقم ہو جائے گی اب اگر آج مارشل لاف حوج لگانا چاہے تو اس کے راستے میں مضامہ تھا ایک سپریم کورٹ نمبر ون اگر لگانا چاہے میرا خیال ہے نہیں مارشل لاف لگانا چاہتے میرا نہیں سب کا یہ خیال ہے دوسرا ہوگا میڈیا پیپلز پارٹی میں آدھے ووڈ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے بھی لوز کر چکے ہیں باقی تو ان کے نہیں ہیں باقی تو کوئی نون کے ہیں کوئی کسی کا ہے کوئی کسی کا یہ ہے بیڈ گورننس کا نتیجہ یعنی ایک آدمی کی غلطی نہیں میں کہہ رہا کہ زرداری صاحب نے غلط کیا یہ غلط ہوتا آیا ہے بہت زیادہ غلط ہو گیا ہے سٹیل مل کیا آپ کو مسئلہ دی آدھے مضبوط بنائیں زرداری صاحب وعی کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ہوتا آیا ہے آدھے مضبوط کر رہے ہیں آدھے مضبوط کر رہے ہیں آدھے بنانے نا کرسی پہ دماغ خراب ہو جاتا ہے اس سے زیادہ واضح الفاظ آپ سننے چاہتی ہیں ہمیشہ ہوتا آیا ہے آج کوئی ایک آدمی کا تو نہیں ہوا نا اسی پہ بیٹھنے سے نفسیات خراب ہوتی ہے پاور کرپٹ کرتی ہے اب سے میں کسی انڈویجنل کی بات نہیں کر رہا فلانک ہی نہیں کر رہا کہا فلانک ہو گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا پاور میں محترمہ کے ساتھ کیا ہوا تھا پاور میں اس مشرف کے ساتھ کیا ہوا پاور میں قائد اعظم کے بعد سبھی کے ساتھ ہوا تقریباً کم آن بیش پاور کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا صرف ایک محمد علی جناح ایسا آدمی تھا جس کو پاور جس کو کچھ بگاڑ نہیں سکی جو پاور میں آنے سے پہلے بھی ویسا ہی مضبوط آدمی تھا اب آسی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ بھی پاور میں ہیں آپ کی جماعت بھی پاور میں کیا دماغ خراب ہو جاتا ہے میرا پہلے دن پہلے جو میں آکے بیٹھا ہوں میں تو آج میں تو بات کروں گا کچھ اور آج میرا تو جو بات دو چیزیں حرون صاحب نے جس طرح نشاندہی کی ہے میرا بھی کنسنسز اسی پہ ہے دیکھیں اس حکومت کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں حنیفہ باسی کو ایز ایم این نے کسی سے کوئی خطرہ نہیں جب تک خود وہ غلطیاں نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں کسی اور کی بات ہی چھوڑ دیتا ہوں میں صرف یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے این ایف سی ایوارڈ کی بات کے ہونا کر لیں تھوڑی سی کہ کیا پالیٹیشن کی اندر یہ قابلیت ہے نا بلکل کہ وہ قابلیت ہے نا اگر وہ کرنا چاہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں لیکن کرتے کیوں نہیں دیکھیں نا بات سنے آزمہ دیکھیں نا کل بھی یہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا آپ بڑے رام کے اس کی بات میری سن تو لینا جو شخص امریکہ کی مخالفت آج کر رہا تھا جب حکومت میں تھا وہ امریکہ کا حمیتی تھا جب وہ یہاں پہ بیٹھ کے جمہوریت کی بات کر رہا تھا ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور جب وہ یہاں سے پانچ پانچ ازار ڈالر میں پکڑ پکڑ کے دے جا رہے تھے اس وقت کیبرٹ میں بیٹھا ہوا تھا غریب عوام کی بات بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے وجود نہیں پوچھیں ان لوگوں سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھنے کی وجہ ہے جو ازاد عدلیہ کی خاطر جیلے کاٹتے رہے جنہوں نے قتل کے مقدمے سے جنہوں نے اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے جدوجہت کی اس پہ زور کم رکھیں جو یہاں پر آ کر بیٹھ کے ماثر بنتے ہیں ان سے ضرور پوچھیں کہ کل آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے یہ ضرور پوچھیں ان سے ہم تو پوچھتے ہیں ہمارا تو کامی پوچھتے ہیں میرا بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے میں حکومت پہ آ رہا ہوں میں ان ایف سی ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں ان ایف سی ایوارڈ میں ان الیکٹڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عوام سے منتخف ہو کر اسمبلیوں میں پہنچیں اور پھر لوگوں کو میں اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل کی بات ہے آپ نے دو منسٹریوں کو آج آج آپ نے ختم کی ہے میرے میرے ایک سیاسی کارکون کی ایسی سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آٹھ دس کو آپ اور ختم کر سکتی ہیں آپ اس آٹھ دس کو ختم کر کے جس طرح سے شوقت ترین نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا شوقت ترین نے کہا ہے کہ آپ سوبوں کو پیسے دینے ہیں آپ نے گوڈ گورننس کرنی ہے اس کا مطلب ہے گوڈ گورننس نہیں ہے اور اس کو کرنے کے لیے اگر اچھے اقدامات کیے جائیں گے تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ان کو نشاندہی کرتے رہیں گے جیسے سٹیل مل کی بات ہوئی ہے اگر پنجاب بینک کے نو عرب روپیہ واپس آ سکتا ہے تو کیا سٹیل مل کی تحقیقات کے بعد سٹیل مل کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں آسکتا اس پہ باتیں کریں اس پہ باتیں کریں اور ہم نے کہا کہ سیفر رحمان دو دن سے ٹی وی پہ آئے اور آج اپنے خبر سنی کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے انٹرپول کے ذریعے لائے جا رہا ہے قطر سے پاکستان لانی کوشش کی جاری یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نون ایشیوز پہ بات کر رہے ہیں اباسی صاحب نے ابھی جو باتیں کی وہ بڑی ٹھیک باتیں تھی اب یہ بیچ میں سیفر رحمان آ جاتا ہے سیفر جیسے اس طرح انہوں نے گورنر صاحب کے بارے میں ارشاد فرمایا حرون صاحب نے تو بات یہ ہے کہ سیفر رحمان میں بھی بات کرنی میں تو بات کرنا پسند نہیں کرتا گورنر صاحب کی وہ انہوں نے کی کرے نہ کرے ان کی مردی میں تو سیفر رحمان پر بات کرنا پسند نہیں کرتا آپ کو بات اور کریں سیفر رحمان کا کیا ہے سیفر رحمان کا کیا کردار ہے سب کو پتا ہے وہ تو بھی انوازی ریفی صاحب نے بھی رکھا اور اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح کا آدمی تھا چھوڑیں اس کو بریک لے لیتے ہیں آپ کا وقت آتا ہے بریک آ جاتی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بریک اسی آئے لیتے ہیں آپ کو سچ نہیں سننا ہے نہیں نہیں سچ سننا چاہیں گے سمسام علی بخاری صاحب کی زبان سے اور اچھے پوائنٹ بھی سننا چاہیں گے سمسام علی بخاری صاحب سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد